پاکستان اور چین کا جی ایف سیونٹین جنگی تیاروں کے بعد مزید نئے جنگی تیارے تیار کرنے کا فیصلہ جنگی تیارے دونوں ممالکی جانب سے مشترکہ طور پر دفاعی تعاون کے تحت تیار کیے جائیں گے پاکستان اور چین کے درمیان دھائیوں سے قائم دوستانہ تعلقات مزید سے مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں جہاں ایک جانب سی پیک جیسے منصوبے نے دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کیا وہیں اب دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون میں بھی مزید اضافہ ہوا پاکستان کو اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چین کی جانب سے بھرپور مدد فراہم کی جا رہی ہے پاک چین دفاعی تعاون کا سب سے بڑا منصوبہ جی ایف سیونٹین تھر جنگی تیارے کی صورت میں مانا جاتا ہے تاہم پاکستان اور چین نے جی ایف سیونٹین کے علاوہ بھی دیگر جنگی تیارے تیار کرنے کا فیصلہ کیا اس سلسلے میں تفصیلات جلد جاری کر دی جائیں گی دوسری جانب بھارت اور امریکہ پر پاکستان اور چین کی دفاعی تعاون میں اضافہ کی خبر بجلی بن کر گری امریکہ نے پاکستان اور چین کے دفاعی تعاون کو سی پیک منصوبے کا حصہ بنانے کے خلاف پروپاگینڈا شروع کر دیا تاہم چین نے امریکہ کے اس پروپاگینڈا کے تردید کرتے ہوئے مو توڑ جواب دے دیا چین نے سی پیک فریمورک کے تحت جیٹ تیاروں اور فوجی سازو سمان کی تیاری کے منصوبے سے متعلق امریکی میڈیا کی ریپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا جمعے کو بیجنگ میں چینی وزارت خارجہ کی خاتون ترجمان ہوا چون پنگ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران سی پیک فریمورک کے تحت جیٹ تیاروں فوجی اور خلائی تیاروں سے متعلق نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ کو حقائق کے منافع قرار دے کر اسے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک پاکستان اور چین کے طویل المدتی باہمی مفادات پر مبنی تعاون کا اہم فریمورک ہے ترجمان نے گزشتہ روز بیجنگ میں سی پیک سے متعلق جوائن کوارڈینیشن کمیٹی جے سی سی کے اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں موالک سی پیک کے تحت منصوبوں کی جل تکمیل اور سنتی پارکوں کے قیام پر عمل درامت جاری رکھیں گے دوسری جانب اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن لی جین زاؤ نے نیو یارک ٹائمز کی نمائندہ ماریا حبیب کی جانب سے اپنے ایک کا ٹویٹ میں پوسٹ کرتے ہوئے رپورٹ کو سال کا بڑا مزاق قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مغربی ممالک ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو اس جال میں پھنسایا تھا لی جین نے امریکی میڈیا رپورٹ کو جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین پاکستان میں بیلٹ آنڈ روڈ بی اینڈ آر اقدام کے تحت بڑے پیمانے پر فوجی ساز و سمائن کی تیاریاں کر رہا ہے لی جین نے وضاحت کی ہے کہ یہ در حقیقت دفاعی تعاون اور ٹیکنالوجی کی منتقلی ہے انہوں نے امریکی نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مواضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی تعاون کوئی نئی بات نہیں اور یہ تعاون انیس سو پچاس سے جاری ہے انہوں نے کہا کہ بی اینڈ اور سی پیک کے خلاف تمام امریکی پروپاگینڈوں نے ایک بدصورت حیت اختیار کر لی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ اس منصوبے کے فوجی مقاصد ہیں انہوں نے کہا سی پیک بی اینڈ آر کا فلاکشپ منصوبے اور خالصتن اقتصادی پروگرام ہے اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ منصوبہ مغرب کی ذاتی مفادت کے لیے یک طرفہ فیصلوں اور ان کے لاحاصل کھیل سے ماورہ ہے واضح رہے کہ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان اور چین سی پیک کے تحت پاکستان میں جیٹ تیاروں فوجی سازو سمائن کی تیاری اور خلائی پروگرام کے منصوبہ بندی کر رہا ہے اردو پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ موسیقی 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 موسیقی